اسلام علیکم سیر سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آنس کی ہیڈ لائنز پر سینٹرل پولیس آفیس اور پنجاب کے مختلف تھانوں میں ناکارہ سامان کی نلامی نلامی سے سرکاری خزانے میں پتچیس کروڑ اوپیت جمع وزیلہ پنجاب سردار اسمان بزار کا کہنا ہے کہ ناکارہ سامان کی نلامی کا عمل مزید تیز کیا جائے چیف سیکریٹری اور آئی جی پنجاب کو ہدایات جاری پاکستان اور بنگردیش کے مبین ٹی ٹوئنٹی سیریز کا پرامن انعقاد بینل قوامی کرکٹ کی بحالی کی جانب ایک اور اہم قدم سیف سٹیز آتھورٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے بہترین سیکیورٹی انتظامات میچز کے دوران ڈیوٹی دینے والے پولیس اہلکار قابلے ستائش ہیں آتھورٹی کے پولیس کمیونکیشن افسران کی جانب سے میچز کے دوران کیمروں سے بہترین مونیٹرنگ ایس پی سیکیورٹی کی جانب سے بہترین نگرانی اور سیکیورٹی انتظامات کرنے پر شاباش سڑک پر چھوٹی سی غلطی بن جاتی ہے شدید نقصان کا باعث دیکھئے کس طرح گاڑی والے نے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری ٹرافک سگنل کو نظر انداز کرنے اور سڑک پر لین لائن اور حد رفتار کا خیال نہ کرنے سے قیمتی جان لچ جاتی ہے داؤ پر موسیقی 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 ہانامنڈی اہنداباد نے تشدد اور مارپیٹ کے واقعے کے مرکزی ملزم یاسین اور سومی وٹو کو گرفتار کر لیا ملزم نے اپنے خلاف درخواست دینے پر ساتھیوں سے مل کر مدعی خورم شہزاد پر تشدد کیا تھا واقعے کے ملزمان کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے بہاول پر تھانا سما سٹا پولیس کی بڑی کاروائی شراب فروش گرفتار شراب برامت مقدمہ درج بہاول پر تھانا کوتوالی پولیس کی کاروائی چوری شدہ موبائل فان اور نقدی برامت ملزم گرفتار مزشتہ شام بستی گھیر زلہ لودرہ سے لا پتہ ہونے والے تین بچے تھانا سٹی نے تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیئے والدین کی پنجاب پولیس اور ایسچو سٹی فیزان قیوم کو دعائیں اور زندہ باد کے نارے جہلم پولیس کی سماچ دشمن اناصر کے خلاف کاروائیاں تھانا سٹی نے ملزم سے 135 عدد پتنگ برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا تھانا لیلہ نے دو ملزمان سے 553 گرام چرس برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا ساہیوال تھانا غازی آباد پولیس نے گمشدہ بچہ ورسہ کے حوالے کر دیا بچے ہمارا مستقبل ہیں ان کا خیال رکھیں یہ تھی اب تکی خبریں مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psia.tv موسیقی